اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبین حفیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوئی ایک اور نئی کہانی لئے ان کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ تک چینل کو اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے تو ایک اور نئی کہانی ہے اس کہانی کا نام ہے اس کہانی کے رائٹر ہے ہینا اصد اور اس کی ریکویسٹ مستقی ہے ریڈ روز نے تو شروع کرتے ہیں دریم مین پارٹ ون اٹھارہ سال بعد کالج کے ٹرپ پر شمالی علاقہ جات کی سہر و تفریح پر آئی تھی وہ حسین علاقے کے خوبصرت ترین مناظر میں کھو چکی تھی سامنے کسی کا فاماؤس تھا جہاں ایک سفید بحلو والا خوبصرت براہ گھوڑا نظر آیا وہ اس کے پاس جانے لگی اسے چھونے کے لیے اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتی وہ خود بھاگتا ہو اس کے قریب آنے لگا وہ خوزدہ ہوئی اور اس کے ڈر اس کے ڈر سے واپس بھاگنے لگی مگر اس گھوڑے کی ٹانگ پڑتے ہی وہ دور جا گری یا اللہ میں بچ گئی کیا اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا ٹانگ پر درد کی شدید لہر اٹھی حمد کر کے اٹھنے کی کوشش کی مگر درد کے باز اٹھنے میں ناکامی ہوئی اس کی نظر سامنے گھوڑے پر بیٹھ کر آتے ہوئے اس شخص پر پڑی بلیک چست جینز بلیک ہائی نیک اور اس پر بلیک کوٹ پہنے گلے میں مفلنٹ لیے پاؤں میں لانگ شوز پہنے چہرے پر عجب سی تمکنت حد سے زیادہ سفید رنگا سپاڑ باروب چہرہ چہرے کی تنے دلکش نقوس یہی تھا یہی تو تھا ہو اس کا مسٹر پرفیکٹ اس کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی تھی کہ اسے کسی مچیور اور ڈیسنٹ انسان سے شادی کرنی ہے اور آج اسے سامنے دیکھ اپنی آنکھوں پر یقین کرنا ناممکن ہو گیا تھا اس کی لائف میں اس کے خوابوں کے شہزادے کی انٹری وہ بھی شہزادوں والے گھوڑے کے ساتھ ہو چکی تھی وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی ہوش تو تب آیا جب اس گھوڑ سوار نے اسے ایک ہاتھ سے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا لیا تیزی سے گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ اس کے بہت پاس ہے اور گھوڑا بر کرفتاری سے دوڑتے ہوئے ہوا سے باتے کر رہا ہے اسے چہرہ موڑ کر اس خبرو شہزادے کو دیکھا ایسا کرنے سے اس کا چہرہ مقابل کے چہرے سے تھوڑا سا چھو گیا اس کی گرم ساتھ سے خود پر محسوس کیے وہ جی جان سے کاف اٹھی کچھ نہیں ہوگا ڈروں مت اس کی برکش آواز اس کے کانوں سے ڈکرائی جب وہ بولا تو مقابل کے لب اس کے کان کی لوگ کو چھو گئے دل کی دھڑکنیں معمول سے ہٹ کر دوڑنے لگی کان کی لوے سرخ مائل سرخی مائل دکھائی دینے لگی وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا یہ بات تو وہ سوچنے کے قابل بھی نہ تھی وہ منزل پر پہنچ کر ایک ہی جست میں نیچے اترا اور اپنا ہاتھ آگے کیا تاکہ اسے بھی اترنے میں مدد دے سکے اس نے دل کی حالت پر قابو پا کر نظرانداز کرتے ہوئے خود اترنا چاہا مگر پاؤں پر چھوڑ لگنے کی وجہ سے خود کو سنبھال نہ پائی اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی اس کی مضبوط باہوں نے اسے پھولوں کی طرح خود میں بھر لیا مقابل کے قرب سے اٹھتی دل فریب مہک اس کے حواظ منتخل کرنے کیلئے کافی تھی میں چل سکتی ہوں پلیز مجھ ہی نیچے اتاریں اس نے اپنے سوکے لبوں پر زبان پھیر کر کہا اس نے اسے نیچے اتار دیا بزل آفندی جو چوالیس کا ہونے کے باوجود بھی فٹنس کی وجہ سے بمشکل پیتیس کا دکھائی دیتا اپنی زیر کر دینے والی شخصیت کے باس اس کے دل و دماغ پر چھا رہا تھا وہ حمد مجتمع کر کے پلٹ کر جانے کو تھی کہ شاید اسی نے پیچھے سے اس کا دامن تھام لیا بدرا پیچھے سے اس کی سہر انگیز آواز نے اس کے بڑھتے ہوئے قدم روکے آپ کو کیسے پتا چلا میری ممہ کا نام بدرا ہے اس نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تمہارا نام اس بھوری آنکھوں والے شہزادے نے گہری سانس رہتے ہوئے پوچھا ہینا وہ مسکرا کر اپنا نام بتانے لگی اور آپ کا وائبروچ کا کر پوچھی بزل آفندی اس نے گمبیر آواز میں کہا اس نے ابھی بھی اس کا دامن تھام رکھا تھا وہ دامن چھوڑتے ہوئے پلٹا سنے وہ بے قراری سے پکاری مقابل نے وہی کھڑے بنا پلٹے چہرے کا رکھ موڑے ترچھی نگاہوں سے پیچھے دیکھا will you marry with me کسی سنف مخالف کا یوں خود سے اسے پروپوز کرنا سخت چبھا پل بھر میں چہرے کے تاثرات بدل گئے اس نے بھویں سکیڑ کر اس کی جانب کہر برساتی نزوں سے دیکھا are you mad وہ سپاٹ انداز میں فقط اتنا ہی بولا اس کے پھولے ہوئے سرک و سفید گالوں میں ڈیمپلز رمایا ہوئے بالکل اپنے بابا دراک کی طرح تمہیں پتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے ہر رات خواب میں کون دکھائی دیتا ہے تم وہ اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولی بزل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کو جھٹکا دیا وہ اس کے عمل پر تلملا کر رہ گئی مگر اپنی بات کو مکمل کرنے کے لئے پھر سے بولی میری زندگی میں کوئی بھی ایک رات ایسی نہیں گزری جس میں تم مجھے دکھائی نہیں دیے ہو وہی آنکھیں وہی ناکھ وہی ہوت بلکل وہی نکوش پھر کیسے میں اپنے خوابوں میں آنے والے شہزادے کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دوں میں کسی سرونٹ سے کہتا ہوں آپ کی بینڈج کر دیں پھر آپ کو جہاں جانا ہوگا وہاں میرا ڈرائیور آپ کو ڈراؤپ کر آئے گا وہ اس کی بات کا جواب دینے سے گریز بردتا ہوا اپنے کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا گھر کیا تھا جنگل کے بیچوں بیچے کاریشان محل تھا وہ اس کی ویرونی شان و شوقت کے متعارفت ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پیچھے اندر جانے لگی جہاں ابھی ہو گیا تھا اس نے اندر قدم رکھا تو وہ اپنی جادو جلال سمیت بڑے سے لیڈر کے بنے ہوئے سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے براج مان تھا تمام ملازمین عدب سے سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے ہادیہ جی سر وہ سر جھکائے چند قدم آگے بڑھیں بی بی جی کی بینڈج کر دو فیصل بی بی کو ان کے منزل تک پہنچا کر آؤ جی سر وہ بھی جھٹ سے اس کا حکم بجا لانے کیلئے بولا بزر لافندی اپنی جگہ سے اٹھا یہ کیا بات ہوئی تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا اپنی سنائے اور مو اٹھا کر چل دیئے آپ کو کسین لڑکی سے بات کرنے کے مینرس نہیں سکھائے وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑا کا انداز میں بولی بزر مڑا اور شولہ بار نکاحوں سے اسے دیکھا جیسے ابھی اس کی نظریں اس کے وجود کو جلا کر خاکستر کر دے مگر وہ بھی نہ اس کی عمارت سے متاثر ہوئے اور اس کے روہ و دب دبے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی جگہ پورے اعتماد سے رٹ کر کھڑی رہی میں کسی کو بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا وہ صد محری سے بولا فیصل جی سر وہ پھر سے بولا ہینا ایک نظر اس مو دیو انداز میں کھڑے ہوئے دیو ہکل انسان کو دیکھا جس نے شانے کے ایک طرف بڑی سی رائیفل لٹکا رکھی تھی انہیں ان کے محفوظ مقام پر پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا یہ میرے ساتھ زیادتی ہے زبدستی ہے میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی میں نہیں جاؤں گی یہاں سے سنا تم نے سنا نہیں جاؤں گی میں یہاں سے وہ پیچھے سے آوازیں دیکھ کر زور سے بولی وہ اس کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کو جا رہا تھا اس سب کاروائی کے دوران ہادیہ اس کے پاؤں کی بینڈج کر چکی تھی اور وہ دیو ہکل فیصل اس کے بلکل سر پہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا آئیے بی بی جی اس نے تابداری سے کہا اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بات مان لیتی اس لئے وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی فیصل نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا ہینا کے ذہن میں ایک ترقیب آئی تو اس کے لبوں پر مسکراہاں ڈبری کچھ ہی دیر میں وہ اسی پکنک پوائنٹ پر موجود تھے جہاں سے وہ اپنی دوستوں سے پچھڑی بچھڑی تھی تم کہاں چلی گئی تھی پرنسپل نے اسے چشمے کے اوٹ سے جھاکتے ہوئے سواری انداز نے پوچھا ہم سب کتنا پریشان تھے کہا کہا نہیں دھوڑا تمہیں وہ اسے جھاڑ بلانے لگے ہینا سر چھکائے شرمدگی سے کھڑی تھی سواری سر بس پتہ ہی نہیں چلا کب نظارہ دیکھتے ہوئے آگے چلی گئی پھر واپسی کا راستہ ہی بھول گئی تھی اٹس اوکے آپ جائے اپنی کلاس اپنی باقی کی کلاس میٹ کے پاس وہ اسے حکم چاری کرتے ہوئے فیصل سے مخاطب ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم ذمہ دار ہیں سب سٹوڈنٹس کے لیے ان کے والدین کو جواب دا بھی اگر آج ایک ہو جاتی تو ہم اس کے پیرنٹس کو کیا جواب دیتے چلے جی اب تو مل گئی نا بچی اب آپ اس کا خیال رکھیے گا وہ کہہ کر گاڑی تک آیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے واپسی کے راستے پر موڑ دی راستے سے واپسی پر اس نے میٹ کے کہنے پر کچھ ضروری سامان کی خریداری کے لیے بازار کا رکھ کیا وہاں سے سب اشیاء خریدی راستے میں پھر ایک جاننے والا مل گیا تو اس کے گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی اس نے پورج میں گاڑی کھڑی کی اور خود میٹ کو سارا سامان دینے کے بعد اپنے گھر کروانا ہو گیا کچھ دیر بعد جب ہینا کو لگا کہ بلکل سناٹا چھا چکا ہے تو اس نے گاڑی کے ڈگگی کو کھولنے کی کوشش کی اور حمد مشتمع کیے اسے کھولا تھوڑی سی تگدوں کے بعد وہ اسے کھولنے میں کامیاب ہوئی اور باہر نکل آئی اپنی جینس اور ٹاپ پر مٹی لگی دیکھی تو گلے میں موجود دوپٹے کو کھول کر اس سے مٹی جھاڑنے لگی وہ سب کی نظروں سے چھپ کر پھر سے اسی گاڑی میں سوار ہو چکی تھی پہلے سے حالت کچھ بہتر لگی تو اس نے اپنے چاروں اعتراف نظر دوڑائی کوئی زیرو کی نشان نہ پا کر اس نے رہداری کی طرف قدم پڑھا دیئے اور دوے پاؤ چلتے ہوئے اندر آئی کچن میں سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی شاید میڈ گھر جانے سے پہلے ابھی چیزیں سمیٹ رہی تھی اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ بھاگ کر ایک کمرے کی طرف گئی جس کا دروازہ بند تھا باہر سے لوک نہیں تھا بس تالہ ایک طرف ہلکا سا اڑسہ ہوا تھا وہ دروازہ کھول کر بھینا آواز کی اندر چلی گئی جیسے ہی اندر قدم رکھا تو حیرت کے سمندر میں غوتہ زن ہوئی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی چاروں دیواروں پر اس کی انلار سائز کی تصویریں لگائی گئی تھی ایک ہی تصویر کو مختلف رنگ دیا گیا تھا بزل نے بدرا کی یہ تصویر علینا کے موبائل سے لی تھی یہ دراک کی وردڈے والے دن کی تصویر تھی جس میں اس نے بلیک کلر کی فروک کا فروک کا چوڑیدار پیجامہ زیبتن کر رکھا تھا مگر میں نے تو کبھی ایسی ڈریسنگ نہیں کی میں تو ہمیشہ جینس اور ٹاپ پہنتی ہوں اس نے تصویر میں بال دیکھے تو شانے کی ایک طرف رکھی لمبی سی چوٹی نظر آئی وہ اچھمبے سے دیکھنے لگی جبکہ اس کے بال تو شانوں تک آتے تھے کہیں یہ ممہ کی تصویر تو اس نے دماغ کی گھوڑے دوڑائے اف بے ساختہ اس کے موز سے برامد ہوا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ اپنے ہی خیالات کی نفی کرنے لگی سامنے ہی رائٹنگ ٹیبل پر بلیک کلر کی خوبصورت کور والے ایک ڈائری نظر آئی جو جو پڑتی گئی اس کی آنکھیں حیرہ سے دوچند ہوتی گئی اس ڈائری میں بزر نے اپنی ساری آب بیٹی اور پشتاوالی کھا ہوا تھا تم یہاں اس وقت پھر سے اس کی سر ٹھٹرا دینے والی آواز سن کر وہ گھبرا گئی اور ڈائری چھوڑ کر اس کے ہاتھ ڈائری چھوڑ کر اس کے ہاتھ سے نیچے فش پر گر گئی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا بزر لافندی بلکل اس کی سیدھ میں دروازے کے پاس کھڑا اسے تیخے تیوروں سے گھور رہا تھا وہ بولڈ اور باعتماد لڑکی پل بھر کو دہل کر رہ گئی گلے سے گلٹی اُبھر کا مادون ہوئی اس نے اپنے سوکھے ہوئے لبوں پر زبان پھیری شب نہیں آئی تمہیں رات کی اس پہر ایک غیر محرم کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے میری نہیں تو اپنی ماں باپ کی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا یہ کہتے ہوئے اس کے ماتے پر بلنا مدار ہوئے تم ایسا نہیں کہہ سکتے مجھے وہ اپنے ازلی باعتماد انداز میں لوٹ چکی تھی میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھ سے شادی کرنے کے لئے راضی نہیں ہو جاتے وہ وزید لہجے میں گویا ہوئی میں تم سے نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا غرط فائدہ مت اٹھاؤ جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا مرتدم تک نہیں ہوگا اب تم شرافت سے یہاں سے نکلو گی کہ بلواؤ گارڈز کو وہ دو قدم آگے بڑھ کر دہارا میں ایک ہی شرط پر گھر جاؤں گی اگر تم مجھے بائی روڈ خود ڈرائیو کر کے گھر چھوڑ کر آؤ ورنہ ورنہ کیا وہ سوالی انداز سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں سکیڑ کر بولا ورنہ تم جتنی دفعہ مجھے یہاں سے نکالو گے میں واپس ہی ہی آ جاؤں گی ویسے تو ایک دن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجھے آنا تو ہے اسی گھر میں وہ خوشی سے جھوم کر گول گول گھومتے ہوئے مسکرا کر بولنے لگی بزر نے زہر خان نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا بلیک جینز اور ریڈ ٹاپ پر ست رنگی چندری دوپٹے کو گول لپیٹ کر پہنے ہوئے کلائی میں مختلف رنگوں کے بینڈز پہنے شانے تک آتے والوں کو چھوٹے سی کیچے میں مقید کیے صرف چہرے سے بدرا مگر انداز و اطراف سے بلکل مختلف بزر نے اپنی سوچ پر اپنا ہی سر جھٹکا میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں جو تمہاری واہیات شرطیں مانو نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی میں یہاں سے چلی جاؤں گی مگر پلیز جانے سے پہلے میری ایک فرمائش پوری کر دو نہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں تم اگر مجھے گھر چھوڑو گے تو مجھے بھی کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنے کا موقع مل جائے گا اور تمہاری جان بھی چھوڑ جائے گی میں ساری زندگی اسی وقت کے سہارے گزار دوں گی وہ چہرے پر مصنوعی بیبسی لائے بولی یہ تم تب سے مخاطب یہ تم تب سے مجھے مخاطب کس انداز میں کر رہی ہو تمہارے والدی نے تمہیں کسی بڑے کو مخاطب کرنے کے طریقے نہیں سکھائے سکھائے ہیں نا مگر میں ہمیشہ ان لوگوں کو وہ بیسے ہی مخاطب کرتی ہوں جیسا میرا ان سے رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی میں برابری کا رشتہ ہوتا ہے تو اس لیے میں تمہیں تم بلانے سے کوئی حرج نہیں وہ اسے جلانے والے انداز میں ٹلا کر بولی شاٹ اپ مزید اب ایک لفظ بھی بولا تو گدی سے زبان کھیچنوں گا وہ گر رایا نانسنس وہ دات پیس کر بولتے ہوئے اس کی کلائی پکڑ کر باہر کو بڑھنے لگا جس طرح فال تو گلدان پڑے رہتے ہیں اپنے گھر کے کسی کونے سے لگا دے مجھ کو روٹنا تیرا میری جان لے جانا ہے ایسے ناراض نہ ہو ہس کے دکھا دے مجھ کو اور کچھ بھی نہیں مانگا میرے مالک تجھ سے اس کی گلیوں میں پڑی خاک بنا دے مجھ کو لوگ کہتے ہیں یہ عشق ننگل جاتا ہے میں بھی اس عشق میں آیا ہوں دعا دے مجھ کو وہ لہک لہک کر وسیشہ کا شیر پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ کچھی چلی جا رہی تھی بزل نے گاڑی کے پاس لاکر اسے پچھلی سیٹ پر ڈھکیلا اور دہار کر آواز سے دروازہ بند کر دیا بزل کے عمل پر ایک جاندار سی مسکرات اس کے لبوں کو چھو گئی وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی کچھ ہی دیر بعد بزل کو اپنے شانے پر اس کا ہاتھ محسوس ہوا تو اس نے کڑے تیوروں سے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ فرنٹ سیٹ کے درمیان سے گزر کر اپنا جوگرز والا ایک پاؤ آگے رکھتی ہوئی پچھلے سے اگلی سیٹ پر آ رہی تھی اس کی بچکانہ حرکت پر وہ لب بھیج کر رہ گیا ہی نہ دھب سے پیچھے سے آ کر فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی اس لڑکی کی کوئی کل سیدھی نہیں وہ موہ میں بڑھ بڑھایا اور دعصف سے سر ہلا کر رہ گیا سفر کو تقریباً ایک گھنٹہ گزر چکا تھا اب وہ مین روڈ پر آ چکے تھے سڑک پر اس رات کے اس پہر زیادہ تعداد بڑی ٹرافک کی تھی وہ تب سے بزل کے چہرے پر نظر جمعے ہوئے تھی ایک پل کے لیے بھی دردر نہیں دیکھا وہ ناک کی سطح میں سپاٹ انداز نے پوری طرح ڈرائوئنگ میں مہو تھا مگر سوچوں کے دھاگے کہیں اور ہی الجھے ہوئے تھے چہرے پر سوچ کی پرچھائیہ صاف نظر آ رہی تھی ہنہ نے اس کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اس کے شانے پر ہولے سے اپنا سر رکھا بزل آفندی کا سبر بس اب یہی تک تھا اس سے اپنے زبط کی تنابی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی کہ کیا بےہودگی ہے وہ اسے پیچھے ڈھگل کر بولا اس کے لہجے میں ازدو کسی پھنکار تھی لو بھلا اس میں بےہودگی والی کونسی بات ہے اپنے مستقبل کے حبی کے ساتھ اتنا در چلتا ہے وہ داتھ نکال کر بغیر شرمندہ ہوئے بولی وہ اس کی ہر دھرمی پر داتھ کچکچا کر رہ گیا خاموشی سے بیٹھو ورنہ یہیں پھیک کر واپس چلا جاؤں گا وہ اسے انگلی سے وان کرتا ہوا بولا ہنہ نے خوفگی بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر ناک سے کھوڑا جس میں چھوٹی سی لانگ چمک رہی تھی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے ہوا ساتھ چھوڑنے لگے تھے جانے کیسے وہ خود پر کابو کیے ہوئے تھا جتنا وہ اس سے بچ کر نکلنے کی جتن کر رہا تھا وہ بار بار اس اپنی طرف مائل کر رہی تھی تم آخر میری بات مان کیوں نہیں لیتے کیوں تمہیں دل سے اتنی بے دلی ہے کیوں تم میری محبت کو پہچان نہیں پا رہے تم کیوں سمجھ نہیں پا رہے کہ میرے دل کو صرف تمہاری ہی تمنا ہے وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے دیکھ کر اس کے خوابوں کی تعبیر ملی ہے جسے وہ حقیقت میں ڈھالنا چاہتی تھی تم اپنی اور میری عمر کا ہی لحاظ کر لو وہ خدر ناگواری سے گھور کر بولا عشق میں ذات بات اور عمر کا کیا لینہ دینا وہ اسی سے سوال کر گئی ابھی تمہاری عمریں نہیں ہیں ان خرافات میں پڑھنے کی گھر جا کر اپنی پڑھائی پر توجہ دو وہ سرد مہری سے بولا اور خود پر ضبط کے پہرے لگائے اسٹیرنگ پر گرفت مضبوط کی تم وعدہ کرو میری پڑھائی پوری ہونے تک تم میرا انتظار کروگے وہ خاموش رہا اس کی اس بات پر دیکھو مجھے جواب دو تم ایسے اتنی آسائی سے مجھ سے جان نہیں چھڑوا سکتے پہلے ہی ملاقات میں کسی کو نہ جانتے ہوئے اسے شادی کی آفر کر دینے والی لڑکی سے کسی بھی قسم کی انوکھی اور فضول گویائے کی ہی توقع کی جا سکتی ہے یعنی کہ تمہیں میری باتیں فضول لگ رہی ہے وہ اپنی ہلکی سبز آنکھوں کو مزید کھول کر گسے سے بولی اور یہ نا جاننے والی بات تم نے کھوپ کہی اگر تم مجھے جانتے نہیں تو میری اتنی ساری تصویریں اپنے گھر میں کیوں لگا رکھی ہے پہلے مجھے اس بات کا جواب دو میں نے پہلے بھی کہا کہ میں تمہاری کسی بھی بات کا جواب دینے کا پابند نہیں اچھا چلو اگر تم مجھے جاننے سے انکاری ہو تو ایسا ہی سہی میں تو تمہیں بچپن سے جانتی ہوں روز اپنے خوابوں میں تمہی کو دیکھتی ہوں اور تمہارے یہ خواب خواب ہی رہ جائیں گے وہ سامنے اسکرین پر نظر جمعائے ہوئے گسے سے بولا تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے جذبات کو دل میں لیے گھڑھڑ کر مر جاؤں گی نہیں میں ویسی لڑکی نہیں ہوں اپنے خوابوں کو کیسے پورا کرنا ہے اپنا حق کیسے چھیننا ہے میں وہ خوبی جانتی ہوں آپ نے یہ جو خود پر سعد مہری کا خوال چڑھا رکھا ہے نا دیکھنا کیسے اسے میں نوچ کر پھیک دیتی ہوں آپ صرف میرے ہیں صرف میرے وہ جنوری انداز میں بولی اس کے لہجے کی شدت دیکھ وزلافندی حیران ہوا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں کرب کی آثار نمائی تھے وہ اس کے سامنے خود کو کمزور ہرگز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا مگر دل نرم پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ بھی تو کبھی اسی کرب سے گزرا تھا جب اس کے دل میں بدرہ کے لئے جذبات تھے مگر بدرہ کے دل میں نہیں تھے آج وہ اس چھوٹی اسی لڑکی کو اپنے اسی مقام پر دیکھ رہا تھا بہوچکہ رہ گیا تھا دل اس سے ہمدردی کرنے کا خواہ ہوا تم اپنے ماباپ سے بات کرو یقین ان وہ کبھی نہیں مانیں گے بلا آخر وہ اس کا دل رکھنے کے لئے بول پڑا آپ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا آپ سچ میں مان گئے اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس کا ڈھکے چھپے لفظوں میں اقرار کا سن کر وہ اسے زیادہ خوش فہمی میں مقتلہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جب اس کا دل ٹوٹے تو وہ خود کو سنبھال نہیں پائے گا اگر میں اپنے ماما پابا کو رازی کرلوں تو پھر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا ہے نا وہ پھر سے بات دہرانے لگی جس سے اسے ابھی تک یقین نہیں آیا ہوا تھا ہم نہیں وہ ہولے سے بولا بدرہ اور دراک کبھی بھی نہیں مانیں گے وہ دل میں اس چھوٹی سی لڑکی سے مغاتب تھا بزل کا فون رنگ ہوا تو اس نے سائٹ پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا کسی بزنس ڈیلر کی کال تھی اس نے بیزاری سے فون ڈیش بورٹ پر ڈال دیا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی اس کا ایک ہاتھ سٹیرنگ پر تھا تو دوسرا گیر پر ہینا نے اس کے گیر پر رکھے ہوئے مضبوط ہاتھ پر اپنا نازخ سا ہاتھ رکھا فضول حرکتیں کر کے مجھے غصہ مت دلاؤ اس بار وہ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا ہینا نے اس کی بات پر ہوت تیڑے کی اور برا سا موہ بنایا اور کچھ نہ سوچا تو اس نے سامنے پڑا اس کا موبائل ہی اٹھا لیا پاسورٹ نہ لگا دے خوشی سے اس کی باچے کھیل اٹھی جھڑ سیلفی موڑ آن کیا اس نے ذرا سا خسک کر بزل کے ساتھ ہوئے سیلفی بنائی اس کی بے وکوفیوں پر خوب سخت سست سنائے مگر اپنا ارادہ موقف کر گیا یہ آپ کی زندگی کا یادگار سفر ہوگا ہے نا وہ اس کا فون واپس رکھ کر پھر سے مخاطب ہوئی کتنا بولتی ہو تم تم چپ ہونے کا کیا لوگی آپ کی ایک پیاری سی سمائل یوں ہی ان دونوں کی کھٹی مٹھی نوک جھوک میں باقی کا سفر تمام ہوا وہ دونوں شہر کی حدود میں داخل ہو چکے تو ہینا نے اسے گھر کا راستہ بتایا شمالی علاقہ جا سے لاہور واپسی کے سفر میں رات سے تقریبا اب صبح ہو چکی تھی وہ اسے گھر کے باہر اتارنے لگا ٹھینکس اس نے باہر نکل کر کہا وہ خاموش رہا ایک سرسری سی نکہ اس پر ڈال کر وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا وہ ڈرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی سامنے ہی سوفی پر بدرہ بیٹھی پریشانی سے ہاتھ میں تذبیر لیئے اس کی صحیح سلامت واپس آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی اس کے کالج کے سب لوگ واپس آ چکے تھے جبکہ ہینا کی واپسی کا کوئی اتا پتہ نہ ملا دراکھ نے تو پرنسپل کی اچھی خاصی بیزتی کی ہینا کا خیال نہ رکھنے پر اب وہ پولیس اسٹیشن اس کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کروانے گیا تھا بدرہ نے ہینا کو سامنے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھی آہم سوری ماما وہ شرمندے کی سسا جھکائے کھڑی تھی کہا تھی تم بدرہ نے تیکھے لہجے میں اسے پوچھا وہ بھاگ کر اسے گلے لگی ماما وہ نہ میں راستہ بھول گئی تھی بس ایک فرشتے نے میری مدد کی اور مجھے گھر پہنچا دیا وہ چہرے پر حد درجہ معصومت لائے بولی تم ٹھیک تو ہو نہ بدرہ اپنی خفقی بھولائے اسے پوچھنے لگی اس کی ممتہ نے جوش مارا اور وہ اسے اپنے ساتھ لگائے پیار کرنے لگی ممہ آپ ڈیڈ کو منع کر ریپورٹ لکھوانے سے بدرہ نے فوراں ادراک کو کال ملائی اور اسے ہینہ کی آمد کا بتا کر اسے ریپورٹ درج کروانے سے روک دیا ہینہ کے ڈیڈ اور ادراک اور ہینہ کے ڈیڈ ادراک اور اس کا بھائی دریب کچھ دیر میں گھر واپس گھر پہنچ چکے تھے اس نے وہی منخڑت کہانی جو بدرہ کو سنا کر مطمئن کیا تھا وہی اپنے ڈیڈ اور بھائی کو بھی سنا دی گھر بھر کی لاتلی ہونے کی صورت میں اس سے زیادہ تفتیش بھی نہ کی گئی ممہ ایک بات پوچھو ہم بولو ممہ آپ کی کوئی پرانی ڈریسز ہے کیوں تمہیں کیا کرنا ہے کچھ خاص نہیں پلیز آپ بتائیے نا ہے آپ کے پاس ہم ہے وہ سٹور روم کے کورٹ میں رکھی ہوئی ہے کیوں تمہیں ڈریس چاہیے تو نئے لے لیں گے تم اتنے پرانے کپڑوں کا کیا کرو گی ممہ مجھے بس وہی چاہیے آپ جائیں روم میں آرام کریں میں خود ہی دیکھ لوں گی اسٹور روم کی لائٹ آن کی اور کپٹ کھول کر دیکھا وہاں ایک بیگ موجود تھا اس نے زپ کھول کر دیکھا اندر سفید رنگ کا شیفون کا چوڑیدار پیجاما اور فروگ تھا کچھ اور پرانے کپڑے وہ سب کو باری باری دیکھ کر نیچے پھیک دی جا رہی تھی آخر میں بلیک رنگ کا فروگ اور چوڑیدار پیجاما نظر آیا اس کا ہم رنگ دوپٹہ نظر آتے ہی وہ یوں خوش ہوئی جیسے اسے ہفتہ اقلین کی دولت مل گئی ہو یہ وہی ڈریس ہیں ہاں وہی ہے بلکل وہ باقی کپڑوں کو ویسے ہی علماری میں ٹھوسے سیاہ ڈریس لیے اپنے کمرے میں آئے اور اسے اپنی کپڑ میں رکھ لیا اب رہ گئی تو میرے ڈریم مین کی شرط مممہ اور ڈیڈ سے اجازت کی کل ان سے بات کرو کیسے کرو یہ سوچتے ہوئے وہ نین کی وادیوں میں اتر گئی سوکر اٹھی تو شام ہونے والی تھی مممہ کل میری فرینڈ کی بردری پارٹی ہے مجھے اس کے لیے کفٹ لینا ہے اور اپنے لیے کچھ نئے ڈریسز آپ بھی میرے ساتھ چلے نہ شاپنگ پر ہی نہ کچھ دیر میں تمہارے بابا آنے والے ہیں اوہ کم آن مام ڈیڈ کیا کہیں گے ہم ان کے آنے تک واپس بھی آ جائیں گے اچھا چلو لیکن واپس ہی جلدی کرنا چلے وہ گاڑی کی کیز اٹھا کر باہر نکلی تو بدرہ بھی چادر لیے اس کے پیچھے نکل آئی ڈرائیونگ سیٹ ہی نہ نے سنبھالی اور بدرہ اس کے ساتھ آگے بیٹھ گئی یہ تم کس راستے سے جا رہی ہو رات ہونے والی ہے اور تم نے عجیب سا راستہ اختیار کر لیا وہ قدرس انسان سڑک دیکھ کر پریشان ہوئی ممہ اس راستے سے ہم جلدی مارکٹ پہنچ جائیں گے اس سڑک پر لائٹس بھی نہ ہونے کے برابر تھی دور ایک رکشہ کھڑا نظر آیا جب گاڑی رکشہ کے پاس سے گزری تو ایک لڑکی کی چیخوں کی آواز سن کر ہنہ نے ایکسیلیٹر پر پاؤں دیئے گاڑی کو روکا خاموشی کی وجہ سے دور تک گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑا ہٹ کی آواز سنائی دی اس نے گاڑی میں چابے گھما کر باہر نکلی اور جینز کی پاکٹ میں بھس آئی زور سے دروازہ بند کیا جو آٹومیٹک لوکٹ ہو گیا ہنہ کہاں جا رہی ہو واپس آو بدرانے اسے جانے سے روکا موم جسٹ ٹیک اچھل پل ڈونٹ وری مگر وہ انسنی کرتی ہوئی رکشہ تک آئے رکشہ ڈرائیور ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا گھٹیا انسان چھوڑو اسے وہ زور سے چل لائی اور اس کی کمیز کو پچھ سے کھیچ کر اسے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی اس نے پیچھے مر کر اس پر تفصیلی نگاہ ڈالی اوے فیرنگن نکل دھو نیتو وہ اس کی ڈریسنگ پر چوٹ کرتے ہو بولا اپنے تائی اسے دھمگانے لگا نیتے پھر کے ہنہ نے بھی اسے اسی کے لہجے میں جواب دیا چھڑ دے نو نیتے تیرا ابوتا پندیانگی چھوڑ دو اسے نہیں تو تمہارا مو توڑ دوں گی نہیں چھڑا دس کی کرے گی وہ کمیز کے کب فورڈ کرتا جا رہا نہ تیورس سے اس کی طرف بڑھنے لگا وہ بھاگتی ہوئی گاڑی تک آئی اور ڈگگی کھول کر اس میں سے بیٹ نکالا وہ بیٹ ہمیشہ اسی طرح کے ہاسا سے نپٹنے کیلئے گاڑی میں رکھتی تھی ہنہ بیٹ لیے بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھی بدرہ گاڑی میں موجود ہنہ کو ایسے کرنے سے روپنے کیلئے آوازیں لگا رہی تھی مگر اس کی آواز باہر جا نہیں رہی تھی اور زوردہ طریقے سے اسے دو تین ضربے لگائی وہ بلبلہ کر رہ گیا رکھشہ چھوڑو بھاگو وہاں سے اتنی دیر میں وہ لڑکی اپنا ابایا درست کرتے رکھشہ سے باہر نکلی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بروقت میری عزت بچا لی آج آفیس میں کام ہونے کی وجہ سے لیٹ نکل گئی بس اسی کا فائدہ اٹھا لیا اس کمینے نے وہ ممنون لہجے میں بولی شکریہ کی کوئی بات نہیں تم گھر جاؤ ایسا کرو تم ہمارے ساتھ آؤ میں تمہیں گھر ڈراب کر دوں گی ہنہ نے اسے کہا وہ دونوں گاڑی تک آئی اس کی نظر اچانک گاڑی کی ٹائروں پر پڑی جس کے چاروں ٹائروں کی ہوا نکل چکی تھی یہ کس نے کیا وہ حیرانی سے سر پر ہاتھ مار کر بولی وہی رکشہ ڈرائیور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا کر گیا ہنہ نے اسے گاڑی کے قریب سے نکلتے ہوئے دیکھا وہ کان کے ساتھ فون لگائے کوئی کسی سے باتیں کر رہا تھا اب کیا کرے ہو پریشان ہوئی بدرہ نے اندر سے دور کو کھٹ کٹ آیا ہنہ کی نظر سامنے سے آتے ہوئے کچھ آدمی اوپر پڑی وہ اس رکشہ ڈرائیور کے ساتھ چلے آ رہے تھے اس لڑکی نے جب اتنے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اپنی عزت اور جان بچانے کیلئے الٹے قدم لیتے ہوئے وہاں سے پیچھے کی طرف بھاگ گئی ہنہ بیٹ لیے ابھی بھی گھومکوں کی کیفیت میں وہیں کھڑی تھی یہی ہے وہ لڑکی یہی ہے وہ لڑکی پکڑ لو اسے آج اسے ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں چھوڑے گا وہ رکشہ ڈرائیور اپنے باقی کے ساتھیوں کے ساتھ چہرے پر خبازت سجائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا دیکھو میں کہہ رہی ہوں میرے قریب بھی متانا وہیں رک جاؤ وہ چاہے کتنی ہی بولڈ کیوں نہ تھی اتنے مردوں کو ایک ساتھ اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاو کھول گئے وہ دس کے دس لوگ ہی ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے گینگریپ سنا ہے کیا دونے ہاں نہیں سنا ایک شخص اس کے ہاتھ سے بیٹ چھین کر دور بھیگتا ہوا بولا چل آج آنکھوں سے دیکھ ان میں سے دوسرے نے اسے اسی کی گاڑی کے بونٹ پر دھکا دے کر گرایا وہ پھٹی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی اندر بیٹھی بدرہ بے بسی سے کبھی فرنٹ میرر کو تھپ تھپ آتی تو کبھی سائیڈ ڈور کو کھولنے کی کوششیں کر دی وہ بے بسی سے باہر اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے سلوک کا تماشا دیکھ رہی تھی زارو خطار آسو بہنے لگے کیا کرو کیسے بچاؤ اپنی بیٹی کو ان درندوں کے چنگل سے اس نے کابت ہوئے ہاتھوں سے ہینڈ بیک سے اپنا موبائل نکالا تاکہ دراک کو مدد کیلئے کال کر سکے مگر یہ کیا موبائل چارج نہ ہونے کی وجہ سے آف تھا چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے دو آدمیوں نے اس کے دونوں بازو کو کابو کر رکھا تھا وہ اسے مل کر مل کر حراسہ کرنے لگے ہینہ کی دل خراش چیک سناٹے کو چیرتی ہوئی دور دور تک گونجنے لگی یا اللہ مدد بدرانے آنکھیں بند کر کے صدق دل سے اپنے پروردگار کو مدد کیلئے بکارا بزل جب صبح ہینہ کو اس کے گھر ڈراب کیے واپس جانے لولا تھا تو فون پر آتی مسلسل کال نے اس کی توجہ اپنی جانے مضبول کروائی تھی اس کے ایک بزنس ڈیلر کی کال تھی آج ہی میٹنگ کیلئے اس نے کہا تھا اسی لئے وہ ابھی تک اسی شہر میں تھا میٹنگ اٹن کیے وہ واپس جانے والا تھا کہ اسے مانوس سے آواز سنائی دی اس نے گاڑی کا رکھ اسی سنائی دینے والی چیخوں کی طرف موڑا سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں شرارے پھوٹنے لگے شولو کی مانن دہکتی ہوئی سرک آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا وہ گاڑی روکتے ہوئے ان کی طرف دوڑا اسے زمین پر پڑا ہوا بیٹ دکھائی دیا وہ اسے اٹھا کر ان کی طرف دوڑ کر آیا اور اس پر جھکے ہوئے شخص کی کمر میں زوردار ضرب لگائی کہ وہ تڑپتا ہوا پیچھے ہوا ان سب نے بزل پر یک مشت حملہ کیا مگر اس نے کسی کو بیٹ سے مارا اور کسی کو ٹانگ پر مار کر گرایا بدرہ گاڑی میں بیٹھی ہوں اچانک اتنے سالوں بعد بزل کو سامنے دیکھ حیران ہوئی جس انسان نے کل اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا آج وہی اس کی بیٹی کی عزت پاوال ہونے سے بچانے کے لئے لڑ رہا تھا باری باری سب اس سے پٹتے ہوئے اپنے زخمی جسموں کو سہلاتے ہوئے بھاگ نکلے بزل نے اپنا کوٹ اتار کر ہینا کے شانوں پر ڈالا جہاں سے شرٹ پھٹ چکی تھی وہ اس واقعے کے زیر اثر نظر جھکائے پوری طرح لرز رہی تھی آؤ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو وہ اس حادثے کے بعد اس کی حالت سمجھتے ہوئے اسے اپنی گاڑی تک لائیا اور اندر بٹھایا وہ ممہ ادھر گاڑی میں وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی بزل نے سامنے کھڑی گاڑی میں دیکھا تو بدرا تھی وہ بینا پل کے جھپکائے اسے دیکھنے لگا وہی دلکش چہرہ ابھی بھی بلکل ویسا ہی لگا بس اس گزرتے ہوئے وقت نے اس کے بالوں میں کہیں کہیں چاندی بگھرا دی تھی وہ نظرے پھیر گیا اور نظرے نیچے چھکائے گاڑی کی طرف بڑھا تاکہ دروازہ کھول سکے مگر دوڑ تو لوگ تھا اس نے گھمایا مگر نہیں گھما گاڑی کی چابیہ کہا ہے وہ بلٹ کر ہینا کے پاس آیا اور اس سے پوچھا اس نے اپنی جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا نہیں ہے میرے پاس پتہ نہیں کہاں گر گئی بزل نے وہیں بیٹ پکڑ کر سائیڈ کے شیشے پر مارا چھناکے کی آواز سے شیشہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور انگینت کرچم تقسیم ہو گا بدرہ ڈر کے مارے تھوڑا سا پیچھے کو کھس کی بزل نے لوگ توڑ کر دور اوپن کیا اور وہ باہر نکل آئی چلے اب آپ لوگوں کو میں گھر چھوڑ دوں بزل کی گھمبیر آواز سنائی دی میں کیسے اس انسان پر یقین کر سکتی ہوں جس نے سالوں پہلے مجھے وہ شدید پریشانی کا شکار تھی یہاں زیادہ دیر تک کھڑے رہنا حضرے سے خالی نہیں پلیز چلے وہ کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا اور جا کر گاڑی سٹارٹ کی اس وقت اس کی مدد کے لیے مدد لینے کے سیوا اور کوئی چارہ نہیں تھا وہ خود سے بولی اور اس کی تقریب میں چلتے ہوئے جا کر پچھلی سیٹ پر ہینا کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنے شانے پر رکھے لے رہی تھی بزل نے ڈرائیونگ کے دوران فرنڈ میرر سے پیچھے دیکھا دونوں بالکل ایک جیسی بس ایک مشرق تو دوسری مقریب ڈریسنگ کے حساب سے ایک کے چہرے پر ہلکی سی جھوڑیاں تو دوسری کی جلد میں شکفتگی اور تروتاز کی مگر اب وہ بھی پزمردہ سی دکھائی دے رہی تھی نیو ورزن وہ دل میں بولا اس نے سر جھٹک کر گاڑی کی طرفتار مزید بڑھا دی بدرہ کی تسلی عامی زنداز سے وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی کچھ ہی دیر میں وہ گھر کے سامنے کھڑے تھے پہلے تو بدرہ حیران ہوئی کہ بزل کو کیسے پتا چل گیا گھر کا ایڈریس مگر فیدرہ کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ یہ بات بھول گئی تھی ادھر درہ اور درید جو ان دونوں کی ابھی تک گھر واپس نہ آنے پر پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈنے کے لئے باہر آ رہے تھے کسی اور کی گاڑے سے بدرہ اور ہینا کو نکلتے دیکھ ٹھٹکے اوپر سے ہینا کے چہرے کا رنگ زرد رنگ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا بزل باہر نکل کر کھڑا ہوا تو درہ کو سامنے کھڑا پایا جبکہ بزل کو دیکھ کر درہ کے چہرے پر سر تاثرات اپھرے ڈیٹ وہ کہہ کر بھاگتی ہوئے درہ کے گلے لگی بدرہ ابھی چلتی ہوئی درہ کے پاس آئی درہ نے بدرہ کے چہرے پر کرب کے آثار نمائی دیکھے تو اس کا دل کسی انہوری کے احساس سے ڈوب کر اُبھرا درہ ایک بازو کے حسار میں ہنا کو تو جبکہ دوسرے بازو کے حسار میں بدرہ کو لیے کھڑا ہوا تھا کیا ہوا بدرہ بتاؤ مجھے درہ نے بدرہ کی طرف دیکھ کر پوچھا بدرہ سہمے ہوئے انداز و مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ساری بات بتانے لگی وہ ضبط کی شدت سے مٹھیاں بھیجے سب سن رہا تھا درید کی بھی حالت دراغ سے کچھ مختلف نہ تھی دل تو کر رہا تھا کہ ان بھیڑیوں کو جا کر آگ لگا دے بزل کو وہاں مزید کھڑے رہنا مناسب نہیں لگا وہ واپس جانے کے لیے موننے لگا رکے ہنا نے بزل کو آواز دی وہ سر تاثر لیے پلٹا شکریہ اس سے پہلے کہ ہنا کچھ کہتی دراغ بول اٹھا وہ یہی سمجھا کہ ہنا نے اسے شکریہ آدھا کرنے کے لیے رکا ہے no need it's okay اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کش میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا یہ جانے کے لیے میں ساتھ بنے رہے ہیں اگلی کش میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ